بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل اکسا کوکنگ ورل آج بھی بنا رہی ہوں بہت مزیدار کیمو مسالہ کیمو مسالہ بنانے کے لئے پین میں ہم ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل ایڈ کریں گے آئل تھوڑا سا گرم ہوتا ہے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون کپ پیاز ون کپ پیاز جیسے کہ اس میں دو عدد پیاز ہم نے لے کے اس کو کٹ کر لیا ہے اب اس کو تیل میں ہلکہ ہلکہ سے فرائی کریں گے تو آج میرے بیٹے نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ ممہ مجھے کیمو کھانا ہے میرے دونوں بیٹے ماشاء اللہ سے کیمو جو ہے وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اس لئے میں نے سوچے چلیں جی میں کیمو تو بنائی رہی ہوں تو ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیتی ہوں تو ہلکہ ہلکہ سے آئل میں ہم نے ہلکہ آنچ پر اس کو فرائی کرنا ہے اس کو بالکل گولڈن براؤن کرنا ہے اس کو ڈائک براؤن نہیں کرنا ہے دیکھیں جی یہ براؤن ہونے کی طرف جاری ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین عدد کالی میٹ اور ایک عدد چھوٹی بڑی لائچی اچھا جی پیاز جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے لائٹ براؤن زیادہ ڈائک براؤن نہیں کرنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ سالن کا کلر بہت اچھا آتا ہے سالن بہت ہی اچھا بن کے تیار ہوتا ہے اب یہ ہماری پیاز جو ہے وہ براؤن ہو چکی اب اس میں ایڈ کریں گے دو سو پچاس گرام کی قریب کیمہ کیمے کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس کا سارا پانی بھی خوشک کر لیا تھا اب اس کو پیاز سے اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے میں ہمیشہ سالن مناتے وقت کیمے کا کوئی بھی سالن مناوں تو میں اس میں جو ہے پہلے کیمے کو فرائی کرتی ہوں تاکہ اس کی سمیل بلکل ختم ہو جائے اور یہ بہت مزے کا بن کر تیار ہو اب دیکھیں جی کیمے اور پیاز کو فرائی کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہم 1 ٹی سپون کے قریب نمک نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون لال مرچ 1 ٹی سپون لال مرچ اس کے بعد ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون دھنیا 1 ٹی سپون زیرا اور 1 ٹی سپون کالی مرچ اس کے بعد ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون کے قریب کشمیری لال مرچ کشمیری لال مرچ اس لئے ایڈ کریے تاکہ اس کا کلر اچھا ہے اور اینڈ میں ایڈ کریں گے ہم اس میں کالی مرش اس لئے ایڈ کی ہے ہم نے کشمیلی لاروش تاکہ اس کا کلر بہت اچھا ہے کیونکہ ہم نے بچوں کی وجہ سے لاروش بلکل کم رکھی ہے آپ لوگ اگر اس ریسپی کو فالو کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنے حساب سے اس میں مسالے کم زیادہ کر سکتے ہیں مسالے کے ساتھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا بھونت bund کے بعد اس گرہ کیسے بھی رکھے ہیں پھر لہے دارے تر جائے تیم دوں گئر کو کھلے طرح سے کاف کر چنیوں۔ کور کرنے کے بعد یہاں دیکھیں ہمارے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں ٹیمارٹر کی کیا صورتحالے ٹیمارٹر جو ہے وہ کافی اچھے سے ہمارے گل چکے ہیں اب اس میں ہم اس کی بھنائی کی ضرورتیں کوئی بھی سالن بنائے تو آپ اس کی بھنائی بہت اچھے سے کیا کریں تاکہ اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ جب ہی نکل کے آتا ہے جب اس کی بھنائی اچھی ہو پانس سے سات منٹ اس کی بھنائی کرنے کے بعد ایڈ کریں گے ہم ون کپ کے قریب پانی پانی جو ہے ہم وہ کیمہ گلانی کے لئے ایڈ کر رہے ہیں تاکہ تھوڑی توڑی توڑی اسی گریبی بھی ہو جائے دو عدد ہم نے ہری میرچے ایڈ کریں اس میں اس کے بعد ایڈ کریں گے تھوڑا سہارا دنیا گارنش کے لئے یہ میں نے بلکل بچوں کے حساب سے بنایا ہے سالن اس میں کوئی زیادہ سپائسز ایڈ نہیں کیے تاکہ بچے جو ہے وہ آرام سے اور بہت مزی سے اس کو کھا لیں دیکھیں جی اب اس کو میں کور اپ کر رہی ہوں تاکہ کیمہ جو ہمارا اچھے سے کل جائے دس منٹ اس کو کور اپ کریں گے لو فلم پر بلکل دس منٹ بعد ہمارا کیمہ مسالہ بلکل بن کر تیار ہے جی ماشاء اللہ سے بہت اچھا لوگ اس کا آرہا ہے بہت یمی بن کے تیار ہوئے تو آپ لوگ بھی ریسٹی پی کو فالو ضرور کیجئے گا شیئر این لائک سبسکرائب کرنا نہیں بھولی گا تب تک کہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ